جائن دوستوں میں ہوں میجر گھرواری اور آپ دیکھ رہے ہیں میجرلی رائٹ لیفٹنن جنرل جیفری کروز یہ امریکہ کے لیفٹنن جنرل ہیں اور انہوں نے اپنی ایک گورمنٹل کمیٹی کو بھارت کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں اچھا دیکھیں فوجی آدمی ہے نا اس کے پہلے کی انہوں نے کیا بولا یہ میں آپ کو بتاؤں میں یہ بتا دوں فوجی آدمی اور فوجی آدمی جنرلی بلنٹ ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا فوجیوں کے ایک عادت ہے وہ بلنٹ جیسے ڈپلومیٹس ہیں ڈپلومیٹس کوئی بات بولیں گے بڑی خوبصورتی سے آپ کو اچھا لگے گا آپ کو لگے گا کوئی قویتہ سنائی ہے فوجی بولتے بڑے بلنٹ ہیں 2 plus 2 is equal to 4 لو آگے بڑھو یہ ان کا نیچر ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں میں خود فوج میں رہ چکا ہوں اور یہ بھی جو جیفری کروز ہے یہ بھی کوئی الگ جنرل نہیں ہے he's also exactly the same انہوں نے بولا کیا بڑی interesting بات بولی ہے بھارت کے بارے میں اور چینہ کے بارے میں آپ یہ ویڈیو end تک دیکھیں گا دوستوں یہ دیکھیں انہوں نے یہ بولا ہے کہ بھارت نے اپنے آپ کو شوکیس کر رہا ہے as a global leader یعنی کہ پورے دنیا کا لیڈر کی طرح بھارت اپنے آپ کو شوکیس کر رہا ہے اس کا کئی فیکٹرز بھی ہیں یہ پورا جو لال ساگر اور اس کے نیچے کا پورا ایریا جو بھارت دیکھ رہا ہے اس وقت جو بھارت انٹی پائرسی آپریشنز کر رہا ہے تو یہ لیڈرشپ ہے اور یہ بات صرف ملیٹری کی کر رہا ہے کیونکہ فوجی آدمی ہے لیفٹرین جنرل ہے so he's only talking about the military aspect بھارت نے ویکسین دی یا کسی کو پیسے دی ہے یہ سب بات ہی نہیں کر رہا ہے یہ صرف بات کر رہا ہے ہاتھیاروں کی اور بھارت کی سینطاقت کی اس کے بارے میں یہ discussion ہو رہا ہے اور کہاں پہ ہو رہا ہے دوستو یہ ہو رہا ہے director of the defense intelligence agency یہ جیفری کروز جو ہیں is director of defense intelligence agency اور انہوں نے یہ بات بتائی ہے house armed services committee تو یہ house armed services committee یہ کانگریس کی ہیرنگ ہے چین کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے چین کے بارے میں جو بات چیت ہے کانگریس میں اس کے اندر بھارت کے بارے میں انہوں نے کیا بات بولی ہے انہوں نے بولا ہے کہ global leader کی طرح بھارت سامنے آیا ہے اور بولا ہے کہ بھارت نے چائنہ کے ساتھ competition کے لیے پختہ قدم اٹھائے ہیں اور جو reliance ہے reliance ہے رشین technology اور رشین ہتھیار کے اوپر اس کو بھارت نے کم کرائے اب یہ بھارت کے لیے کیوں ضروری ہے دوستو لوگ کہتے ہیں کہ رشیہ ہمارا دوست تھا بلکل دوست تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہمارے دوست ساری دنیا میں اب دوستو ایسا تو ہے نہیں نا کہ روس سے ہم ہتھیار خریدتے چلے آئے ہیں اتنے سالوں سے تو آگے بھی ہم روس سے ہی خریدیں گے اب روس ہتھیار دے گا تو بھارت خریدے گا پھر بھارت کی فوج کے پاس ہتھیار نہیں ہمارے سپلائرز کئی زیادہ ہونے چاہیے ہمارے پاس choices ہونی چاہیے اور یہی choices کے بارے میں تو ڈاکٹر جیشنکر سو بار بول چکے ہیں وہی فنڈا جو تیل والا ہے کہ ہمارے پاس choices ہونی چاہیے اگر ہمیں ایک خاص دیش سے نہیں خریدنا ہمیں روس سے خریدنا ہماری مرضی آج کی تاریخ میں بھی ہتھیار اگر ہمیں روس سے خریدنے ہماری مرضی امریکہ سے خریدنے ہماری مرضی اسرائیل سے خریدنے ہماری مرضی فرائل سے خریدنے ہماری مرضی کسی سے خریدنے یہ بھارت کی مرضی ہونی چاہیے کوئی پریشرائز نہ کرے پرابلم ہی ہوتی ہے رشن ایکپمنٹ کے ساتھ کہ جب آپ کی 65, 68, 70% تک جب ایکپمنٹ آپ کی رشن ہو جاتی ہے پھر آپ کی مجبوری بن جاتی کہ آپ رشنی کریدتے رو کیونکہ آپ اتنے پرسنٹیج ایکپمنٹ کو ریپلیس تو کر نہیں سکتے بھائیہ اربوں ڈالر کھرچ ہوا ہے اربوں در اربوں ہنڈرڈز و بلیونڈ ڈالرز وڈہ بین سپنٹ اوور ڈیکیڈز اب اتنے سو رب آپ نے کتنے سو رب آپ نے کھرچ کر دی ہے اب آپ کیا بولیں گے کہ نہیں آج سے ہمیں فرنچ ایکپمنٹ چاہیے جتنے بھی آپ کے سکھوئی ہیں سب پھگو سب کے جگہ ریفیل لاؤ کیا آپ بول سکتے ہیں آسا آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتے نہ کرنا چاہیے لیکن کیا ہو رہا ہے کہ جو ڈیپینڈنسی وہ کم ہو رہی ہے وہی سٹوری لیفٹنٹ جنرل جیفری کروز سمجھا رہے ہیں یہ ہاؤس آم سرونس کمیٹی کو انہوں نے بولا ہے کہ دیورنگ دے پاسٹ پچھلے سال بھارت نے اپنے آپ کو گلوبل لیڈر بتایا گروپ ٹوینٹی گروپ آف ٹوینٹی جو جی ٹوینٹی میٹنگ ہے اس کو ہوسٹ کرا اور پی آر سی پیپلز ریپبلک آف چائنا کو کاؤنٹر کرنا یعنی کہ اگر پیپلز ریپبلک آف چائنا کچھ کرے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھارت نے وہ ویلنگنس دکھائی ہے اچھے امریکنز کو لگ رہا ہے کاؤنٹر کر رہا تھا 67 میں بھی کاؤنٹر کر رہا تھا کوئی نئی بات نہیں ہے کسی بھارتی کو اگر غلط فہمی ہے کل آپ کے کمنٹس میں آ جائے کہ صاحب کیا ہم امریکن ٹرپ میں گھوس رہے ہیں امریکن ٹرپ میں نہیں گھوس رہے چین کے گھوٹنے تو ہم بہت پہلے سے توڑ رہا ہے کوئی نئے توڑنا اب یہ نئے ہتھیاروں سے توڑ رہا ہے گھوٹنے گھوٹنے وہی ہیں جو پہلے ٹھوٹے تھے چائنہ کے بہت ہم نئے ہتھیاروں سے گھوٹنے تھوڑ رہا ہے ٹھیک ہے رہا یہ بتا دیا ہے اور بولا ہے کہ throughout the Indo-Pacific region یہ بھارت جو ہے اپنی گرفت Indo-Pacific region کی اردگرد مضبوط کر رہا ہے اور چائنہ کی گرفت کو کمزور کر رہا ہے اور the subcommittee on intelligence and special operations during a congressional hearing on defense intelligence countering China تو یہ intelligence and special operations کے اوپر یہ میٹنگ تھی جس میں انہوں نے بیان دیا اور انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ انڈیا نے اپنی partnership advance کری ہے US, Australia, France اور Japan کے ساتھ یعنی کہ Western powers کے ساتھ انڈیا نے اپنی partnership advance کری ہے یعنی کہ اب انڈیا کو ہتھیاروں کے معاملے میں technology کے معاملے میں strategy کے معاملے میں tactics کے معاملے میں بھارت کی choices بہت بڑھ گئی ہیں پہلے choices ہماری بہت کم تھی زیادہ تر روس سے لے لیا تیار تھوڑا بہت France سے لے لیا اب امریکہ بھی ہے France بھی ہے روس بھی ہے اسرائیل بھی ہے دنیا بھر دنیا بھر سے یہ Spain سے بھی برزیل سے بھی بات کر رہے ہیں سب سے بات چلیے یہ پورا matter کھل گیا ہے دوہزار تئیس میں یہ ان کا کہنا ہے کہ دوہزار تئیس میں بھارت نے ایک قدم اٹھائے modernize its military یعنی کہ اپنی military کو اور modern بنانے کے اور Russian equipment پہ dependence کم کرنے کے لیے اور بھارت نے sea trials کرے ہیں اپنے پہلے aircraft carrier آج کی تاریخ میں دوست ہوں بھارت کا ڈنکہ بھارت کی فوج کا ڈنکہ امریکہ بہت دور میں بج رہا ہے اور جو Americans ہیں وہ بول رہے ہیں کہ بھارت نے یہ کیا کر دیا خود اپنا aircraft carrier بنا لیا کوئی کوئی امید نہیں کر رہا تھا جب وکرانت بنانا کسی کو ایسے نہیں لگ رہا تھا کہ بھارت بنا ہی دے گا کیا یہ ہو ہی جائے گا بنا دیا ڈیپلائی کر دیا آپ کہہ رہے ہیں ایک اور بنا رہے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں یارے کیسا دیش ہے یہ چپ چاپ رہتے ہیں زیادہ کچھ کرتے نہیں لیکن اچانک ایک announcement آ جاتی ہے کہ سب کل گیارہ بجے ہمارا aircraft carrier launch ہو رہا ہے آپ کا بھی سواگت ہے آپ بھی آ کے دیکھ لیجئے اپنی آنکھوں سے یہ کیمیٹر چل رہا ہے بھارت میں لیکن بھارت نے ایسے قدم اٹھائے ہیں اور بھارت نے سب دیشوں کے ساتھ اپنے رشتے ٹھیک کر رہے ہیں اور چائنہ کے خلاف اکیلا بھارت ہے جس نے پختہ قدم اٹھائے ہیں اکیلا باقی سب لوگ بھی قدم اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسی بات نہیں یہ کہ باقی ڈرپوک ہے نو نور اٹال باقی سب کر رہے ہیں پر دوستوں جو بھارت نے کر رہا ہے نا جو بھارت نے ہتھیار ایکچولی کھریدے ہیں ان کو ڈپلائے کرا ہے اپنی فوجہ چینج کری ہیں صرف بھارت ہے جو لینڈ بورڈر پہ چائنہ کے ساتھ آج کی تاریخ میں بلکل بھڑنت کے لئے تیار کھڑا ہوئے بلکل بھڑنت کے لئے تیار کھڑا ہوئے ایک چائنہ ہے جس کی ایکونمی ہم سے کافی بڑھی ہے یہ ہمیں بات ماننی پڑھے گی جس کی فوج ہم سے بڑھی ہے لیکن جب چائنہ نے دھکا دینے کی کوشش کری تو اس کو وہاں پہ بھارتی اسینہ جیسی لوہے کی دیوار ملی اور چائنہ بھی کنفیوزڈ ہے چائنہ کنفیوزڈ ہے کیسے بھارت کے ساتھ ڈیل کرنا ہے ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کریں ہم ایک مسائل لگاتے ہیں یہ دو لگاتے ہیں ہم ایک فوجی لگاتے ہیں یہ فوجی لگاتے ہیں ہم ٹینک لگاتے ہیں یہ ٹینک لگاتے ہیں ہم ایرکرافٹ لگاتے ہیں یہ ایرکرافٹ لگاتے ہیں ہم ہیلیکاپٹر لگاتے ہیں یہ سلسلہ کب ختم ہوگا when will it stop تو اب چائنا نے دھیرے دھیرے یہ ریلائز کرنا شروع کر رہا ہے کہ اب بھارت سے ایسے لڑ نہیں سکتے it's not possible to fight against انڈیا and win وہ دن چلے گا بھی یہ 1962 اب جو political hierarchy ہے جو political leadership ہے وہ بھی strong ہے اور بھارتی سینا تو شروع سے ہی strong تھی پہلے political leadership weak تھی نا جواب دینا نہیں جانتی تھی political leadership strong ہے آرمی اب دو strong مل گا ہے political leadership ہو آرمی اب کیا کرے گا چین اب ان کا یہ کہنا ہے کہ 2024 میں نئی دلی فوکس کرے گا national parliamentary elections میں یہ جنرل کہہ رہا ہے یہاں پہ maintaining economic growth اپنی economic growth کو maintain کرے گا make in india اور آتمرور بھارت کو یہ آگے بڑھائے گا military modernization میں تو دوستو یہ india has maintained this neutral stance on Russia's invasion in Ukraine یہ بھی بول رہا ہے یہ بندہ بول رہا ہے left and general amerika کا کہ بھارت نے اپنا neutral stance maintain کرا ہے Russia most substantial defense partner ہے ابھی بھی نئی دلی کا اور continues to acquire weapons from Moscow such as S-400 surface to air missiles but new delhi's desire to diversify its defense acquisition partnerships continue یعنی کہ آج کی تاریخ میں بھی بھارت کا جو موٹا defense کا سامانے اور روس سے آرہا ہے لیکن بھارت نے اپنے آپ کو ڈائی وارس صفائی کرنا شروع کر دیا ہے S-400 کا example دے رہا ہے یہ دونوں دیشوں کے بیچ میں ہوتی ہے اور جب دونوں دیشوں کے بیچ میں دوستی ہوتی ہے پھر آپ کے کئی سارے فرنڈز ہوتی ہیں جس سے ہمیں فائدہ ملے وہ ہمارا دوست ہے